پاکستان میں ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ میں دس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں تو اب اس کے پاس مسئلہ مسائل کافی ہیں پریشان ہے گھر جلانا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی استداد نہیں ہے کہ وہ پیسوں سے کاروبار کر سکے کیونکہ دس لاکھ میں تو کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا تو لوگ عمومن کرتے یہ ہیں کہ بینک میں پیسے رکھوا دیتے ہیں تو بینک ان کو میبی ٹین تھاؤزن پانڈ یا نائن تھاؤزن سوری ٹین تھاؤزن یا نائن تھاؤزن روپیز دیتے ہیں منتلی ایز اینٹریسٹ تو اس صورت میں کیا اسلام کے ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے لیکن دیتا سورت تو بہرحال جائز نہیں ہے جو بھی فکس اماؤنٹ تمہیں ملتا ہے کسی بھی رقم پہ چاہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے اس پہ نہیں ہے بعض لوگ جو ہیں خیال کے مالک لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کو دے کے کر رہے ہو کیونکہ حکومت ان کو اپنے ڈیولپنٹ اخراجات پہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بدلے میں تو میرے تیس ڈیو انٹریسٹ نہیں ہوتا ایک تو یہ ہے کہ پہلی باز یہ ہے جن کو ملتے ہیں اسی طرح رقم ایک تو وہ پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خرچ تو ان کا اس سے چڑھ رہا ہوتا ہے دوسرے اب یہ رقم رہ گئی کہ اس کی انویسٹمنٹ کس طرح کرنی ہے کسی میں اتنا کیلبر کا آدمی کو یہ نہیں ہوتا ہے بعض ہوتی نہیں صلاحیتیں کہ وہ بزنس کر سکے ان کے لئے ایک بانڈ کی سکین ہے وہ جائز ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے بانڈ لیکن فکس اماؤنٹ جہاں بھی آ جاتا ہے وہاں سوچنے والی بات ہے لیکن اس نظام میں بھی بزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ ازمسیم علیہ السلام سے بھی اس نے سوال کیا تھا ہم نے فرمایا کہ اس میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے یعنی کہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کو ہم نے لیکن وہ اجتہاد ایسا ہونا چاہیے جو کسی انٹریسٹ کی تعریف میں نہ آتا ہو تو یہ حکومتوں کام ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طرح ان کی پیسے کی انویسٹمنٹ سکیمیں رائج کی جائیں اور اس احتیاط کے ساتھ کی جائیں کہ اس میں انٹریسٹ انوال نہ ہو حضور جیسے انہوں نے ابھی اسلامیک بینکنگ انٹریجیوز کر آئی ہے اسلامیک بینکنگ جو ہے نا اصل میں وہ شوگر کوٹڈ قسم ہے انٹریسٹ ریٹ کی اصل میں تو یہی ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں ہم انٹریسٹ نہیں دے رہے لیکن فکس اماؤنٹ تو ہوتا ہے فکس اماؤنٹ ہوتا ہے پاکستانی مسئلہ لیکنہ نے اب بینکوں میں یہ کیا ہے پروفٹ اس کو فکس اماؤنٹ نہیں کہتے پروفٹ لسٹ پروفٹ لسٹ سیونگ سکیم یا ایک آئی کاؤنٹ اب اس میں وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا فکس ریٹ نہیں ہے کبھی بینک اس کا انٹریسٹ ریٹ ایٹ پوائنٹ ون کر دیتے ہیں کبھی سیون پوائنٹ نائن کر دیتے ہیں کبھی ایٹ کر دیتے ہیں تو بلکل تھوڑی اسی ویرییشن کے اندر وہ اوپنیچے ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک سو یہ بھی ایک طرح کا سوچنے والی بات ہے کہ جائز ہے کہ نہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے لیکن واضح طور پر جو سعود ہے وہ بہرحال منع ہے اس کے لیے کیا طریقے ہمیں اختیار کرنے چاہیے ہیں ایک لمبا مضمون ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ایک آنم اس کو بیٹھ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ سوچیں اور نکالیں اس کا حل ٹھیک لیکن اس کے لیے دیکھنا ہے اگر کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے بانڈز کی سکیم ہے اور بعض اور سکیمیں ایسی ہیں جو جس پر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور پھر پیسہ ویسے بھی لگایا جا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ کسی کالو باری آدمی سے اگر امانداری ہو معاشرے میں تو اس طرح کی سکیمیں ہوگی ایک جگہ انویسمنٹ کی ہے تو وہاں پروفٹ لاز پر دوسرے کے ساتھ انویسٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں تو اس طرح سے کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے بھر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیاراتے ہیں یہاں دیکھ لو اصل میں کرپشن کا پتہ لگتا ہے جب جہاں کرائیسز ہو جہاں جو ایکانومی ہے یہ معیشت ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہو سٹیبلیٹی نہ ہو اوپر کا امکان ہو کبھی آدمی کہتا ہے نا جو مجھے آیا ہے وہ کھا جو اندھے کی طرح اندھے کی طرح مسئلت پڑی ہوتی ہے سنا ہے نا وہ ایک اندھا تھا کسی کو اس کی دعوت ہوئی تو وہ اپنے ساتھ لے گیا دوسرے آدمی کو بھی اور اس نے کہا کہ جب کھانا شروع ہو تو تم مجھے ہلکی سی کون ہی مار دینا تاکہ میں ابھی کھانا شروع کر دوں تو وہ غلطی سے جو اس کو آدمی جس کو لے گیا تھا جب کھانا آگے آیا ابھی کھانا شروع نہیں گیا تو وہ غلطی سے اس نے کہیں بازو ہی لایا تو کون ہی لگ گئی تو اندھے نے پکڑا سب اپنے سامنے جو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے انہیں اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا وہ آدمی جو ساتھ تھا وہ شرمندہ ہوئا اس نے دور سے کون ہی ماری وہ بول بھی نہیں سکتا تھا مہمان بیٹھے ہوئے تھے وہ اندھے سمجھا کہ لوگ تیزی سے کھا رہے ہیں اس نے اور دور سے کھانا شروع کر دیا اس پہ اور وہ شرمندہ ہوئا اس نے اور دور سے کون ہی ماری دو دفعہ تو کہتا ہے تو کیا مسئیبت ہی پڑ گی اتنی لوگ تیزی سے کھا رہے ہیں تو وہاں تو مسئیبت پڑی ہوتی ہے جب بھی کرائیسز آتا ہے تو یہاں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اب یہ جو بڑے بڑے اماندار بنتے تھے اب ان کو پتہ لگ رہا ہے نا کس طرح پیسے لے کے کوئی سو بلین لے کے دوڑ گیا کوئی اتنے دل میلین لے کے دوڑ گیا تو اب امانداری کہاں گئی اس کا اصل میں تو جب محول پیدا ہوئے تو پتہ لگا کہ کتنے اماندار ہیں لیکن بارحال اس کے خلافہ واضحیں بھی ہیں اٹھ بھی رہی ہیں ایسے تو آج کل دس لاکھ تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں دس لاکھ تو عام آدمی کو بھی مل جاتے ہیں پنشن کے پاس تو چھوٹا موٹا دکان جو ہے چھوٹی سے کھول لیتے ہیں لوگ اس کی بعض ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کی جاتی ہیں وہاں لیکن بارحال اگر حکومتیں اماندار ہوں تو ایسے ذرائع پہ دکیئے جا سکتے ہیں کہ چھوٹے آدمیوں کو بھی موقع مل سکیں انویسٹمنٹ کرنے کے ہاں کرپشن اتنی ہے کہ حد کوئی نہیں اگر مثلا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر اماندار حکومت ہو تو پاکستان کے اتنا پوٹینشل ہے رسورسز بھی ہیں کہ پانچ چھے گری ملکوں کو کھلا بھی سکتا ہے اس کی اگری کلچر میں ڈولمنٹ بڑی ہے انڈسٹری میں ہو سکتی ہے رورل ایریہ جو ہے دیہاتی علاقہ جو ہے اس کا جو انفلکس شہروں کی طرف آتا ہے اس کو روکنے کے لیے وہاں ہی کورٹیج انڈسٹری کو ڈولپ کیا جائے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں رہیں گے ایک تو اپنی ان کی جو گاؤں ہے چھوٹے جگہ ہیں ان کا اپنا انفرسٹرکچر ڈولپ ہوگا پانی بجلی فون برا کی سوالتے ہوں گی اس وجہ سے کہ وہاں چھوٹی سی کورٹیج انڈسٹری ہے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں پھر اس علاقے میں اگری کلچر بھی ڈولپ ہوگی اس وجہ سے کہ لوگوں وہیں بیٹھے ہوں گے اپنے اس طرح بھی توجہ دے سکیں گے اور شہروں کا بوجھ کام ہو جائے گا اتنی لیور کی طرف جتنی چاہیے اتنی آئے گی وہاں یا خود لے کر آؤ گے تو انڈسٹریل ایریہ جیسے باز ڈولپ کیا جا سکتے ہیں جہاں ستم لے کے آؤ اور یہ نہیں ہے کہ سارے آکے شہر میں سو جائیں اس کے بعد کوئی لکھوں آدمی جائیں وہ فوٹ پاتھ سو رہے ہوتے ہیں لاہور میں دیکھو تم یا داتا دربار پر سو رہے ہوتے ہیں جا کے وہاں جا کے کھانا کھا لیا ہے سو گئے فوٹ پاتھ پر بس موج ہو گئی جی تو ٹھیک ہے کچھ نشہی اور ایڈکٹ قسم کی لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرائے یہاں بھی ہیں پائپوں کے اندر پلوں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں انگلستان میں بھی تم دیکھو گئے شراب پی کے یا نشہ کر کے یا وہ جو تمہارے جو جو ہوتا ہے کودہ کے ڈھیر یا ویسٹ ہوتی ہے دسٹ بینز لوگوں کے ہوتے ہیں اس میں سے کھول کھول کے وہ بنا کھانے کی چیزیں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تو نشہیوں کی بات ہے نہیں کہ عمومی طور پر اگر اس طرح ہو تو ایسا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ان علاقوں میں لیکن شرطے کے حظمتیں بھی اماندار ہوں حضور ہمارے پاکستان کے جو اکمران ہیں ان کی باہر کی دنیا کی جو انہوں نے پینکوں میں پیسے سیف کر کے رکھیں وہی اگر وہ جو وہ کھا چکے ہیں پیسہ وہی واپس کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائیں کوئی سویس بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں کوئی کہیں رکھے ہوئے ہیں اور امیر جو پاکستان میں امیر اور غریب کا گئے پہ وہ بہت بہت سی ہوتا جا رہا ہے اگر کہتے یہ ہیں ابھی تک یہ کہتے رہے کہ جی انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بڑی ہو رہی ہے اور بڑا پیسہ انڈویسٹ ہو رہا ہے اور غریب جو ہے نو جب یہ ڈیویلپمنٹ پوری ہو جائے گی تو پھر ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا پیسہ بھی نیچے غریبوں کو بھی آ جائے گا نیچے بھی چلا جائے گا لیکن جب یہ حکومت ختم ہوئی دوسری حکومت آئی تو پتہ لگا کہ سٹیٹ بینک کے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے کئی کئی ملین ڈالر کا تیل کا پیسہ دینا تھا پھر جو نئی حکومت آئی ہو جگئے سعودی عرب حکومت کے پاس کہ ہمیں تیل معاف کر دو پچھلے پیسے اور تھوڑا سا تیل دے دو یا لانگ ٹرم آسانی حصولتیں پیدا کر لو تو یہ چیزیں ہیں اصل تو ایمانداری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے مومن مومن کا لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ کہ پہلے مومن تو بنو اور یہ لوگ جو ہیں ان لوگ اس انٹریس ریٹ پہ اتنا نقصان نہیں پہنچے گا یا اتنا مسلمانوں کو پہنچے گا کیونکہ یہ گو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا اور اس کی وجہ سے ان کو اس طرح بھی پہنچ رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ان کی پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا مثلا انہوں نے بزنسمنوں سے پیسہ لیا ہے بڑے بڑے لوگوں سے اور وہ کون تھے وہ اپنے ان کے اپنے ویسٹری انٹریس سے انہوں نے ان شرطوں کے اوپر پیسہ دیا حکومتوں کو جنگ لمبی کرنے کے لیے تو پھر دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے اب یہ جو فساد آج کل پیدا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کا یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ جو پیسہ کھایا تھا ہم لوگوں سے یعودیوں کاروباری لوگوں سے یا دوسروں سے اس کے نتیجے میں پھر وہاں فلسطین بسایا گیا یا اسرائیل بسایا گیا پھر آگے ایک نیا فساد کی جگہ گھر کھل گیا تو اپنے وہ اپنے طور پر ایک ویشت سرکل میں ایک سائیکل میں آ چکے ہیں جہاں سے ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کس طرح نکلیں گے لیکن سود میرے نزدیک کیونکہ اللہ تعالی مومنوں کہتا ہے کہ تمہیں نہیں کھانا اس لئے مومنوں کو بارحال زیادہ نقصان پہنچے گا وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں اور آن سلام پہ ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ پھر شاید نکل آئے ہیں وہ انہوں نے امریکہ میں انویسٹ کیا ہے بینکوں کو دیا اس شرط پہ کہ وہ ان کو انٹرینس دیتے رہیں کہ پیسہ اتنا تھا کہ ان کو پروائی نہیں تھی آئل آ رہا ہے پیسہ ہر ایک جو پرنس ہے اس میں اپنا اپنا اپنے اپنے اس کی آئل فیلڈ ہیں جے تو وہ جب آگے جب انہوں نے دیا بینکوں کو بینکوں نے آگے انویسٹ کر دیا کھلا بغیر شرطوں کے اب یہیں دیکھ لو تم لوگ پہلے گھروں کی مورگیج لیتے تھے تو پانچ پرسنٹ اپنے پاس سے دیتے تھے اور باقی نائنٹی فائی پرسنٹ بینک دے دیتا تھا آٹھ دہ ہزار پاؤنڈ ہر ایک نے گھر خرید لیا جی دہ ہزار پاؤنڈ اب جاؤ بینک کہتا ہے پہلے تو لاؤنا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اپنا حصہ چاریس پچاس ہاٹھ ستر ہزار اسی ہزار پاؤنڈ لے کے آو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ نہیں تو ملے گا کہ نہیں اس کی وجہ سے جو ریال اسٹیٹ کی پراپرٹی کی جمعت وضعہ کمی یہی ہوئی ہے نا انجسمنٹ نہیں گئی تو ایک اس طرح کا ایک چکر ہے شیطانی چکر کہ جس میں ساری دنیا باگئی ہے لیکن میرے وضعیق مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا موسیقی